اسلام علیکم یہ اس صدیقی بوس اور پاکستان کی وہ پہلی لیب جو کہ فری آف کاؤسٹ ہے مین روڈ میں موجود ہے نمائش چورنگی پہ روزانہ بہت بڑی تعداد کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس وقت شام کے بجگے ہیں چار دو جولائی ہے اور اس وقت میں محول آپ کو آئیے لیب کے اندر کا دکھاتا ہوں رج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت نے ٹیس کرانے کے لیے آئے میں آئیں آپ کو بتائیں کہ یہ کن مشینز پہ یہ ٹیس کی جاتے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا سلسلہ کل رہا ہے شریعار بھائی شب سے پہلے تو یہ مایک لگا لیں تک کہ ایزی ہو دے شریعار بھائی یہ بتائیے گا کتنے لوگوں کے ٹیسٹ پورے دن میں کیے جانے ہیں اب یہ تقریب ہے ہمارے ایک ہزار کے خریب پیشنٹ پر ڈے آرہ ہیں ٹھیک ہے ایک ہزار پیشنٹ پر ڈے اور ایک پیشنٹ کے اون این ایویج چھے آرٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے ایک پیشنٹ کے اندارہ کر سکتے ہیں اور اس وقت پاکستان کی سب سے بیست ماشین ہمارے پاس موجود ہیں جو عام ادارے کے پاس نہیں ہیں پاکستان جو جو یہ انیلائجرز لگے ہیں پوری دنیا کے سب سے لیٹس موڈلز ہیں ہم لوگ ریفائے کر سکتے ہیں اس سے لیٹس موڈل این کمپنی کا پوری دنیا میں کئی نہیں آیا تو تھوڑا سا بتائیں ماشین بکھائیں ماشین اچھا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو رائٹ ان فائٹ پر پڑھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس دو کونسٹپٹ ہیں ہمارے پاس کوئی بھی سامپل لگا کوئی آتا ہے اس کو ون ویک تا اس کی تیوب کو سٹور کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری ریٹینشن پالیسی ون ویک کی ہے تو کوئی بھی ٹیسٹ ہمارے پاس آگا رہا تو ٹیوب ہمارے پاس سیف ہے کوئی اگر ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہماری ریپورٹ صحیح نہیں ہیں تو ہمارے ٹیسٹ کو کلیوں سے ریلیڈیٹ ہم لوگی امریکہ بیچتے ہیں یوکے بیچتے ہیں آپ لوگ بیچتے ہیں جو لائب چیلنج کرتے ہیں ہم پروف کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کس قولیٹی کا ہے لیکن دیکھیں اس وقت جو پورے پاکستان میں ٹیسٹ کی قیمت ہے وہ ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں بھی چلے جاتے ہیں اگر کسی کی جو روٹین میں ٹیسٹ ہے ہر ہفتے اس کے سارے ٹیسٹ ہونے بلٹ گئے ہفتے اس کے سارے ٹیسٹ ہونے تو اس کی تو ہزاروں روپے لاکھوں روپے ٹیسٹوں کے امت میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے رپورٹس مانی نہ جائیں یا کوئی ایسا سلسلہ ہو نہیں دیکھیں الحمدللہ ہمارے پر جتنے سٹینڈرڈز ہیں ناسم ہم پاکستان میں ہمارا کانسپٹ ہے انٹرنیکسل سٹینڈرڈ کی لائب اس کے لیے ہمارا جو مین ہے کانسپٹ ہم لوگ اکاس رکاس جو کہ تھرڈ پارٹی کیو سی پروگرام ہوتے ہیں پروفیشنسٹی ٹیسٹنگ لاتی ہے وہ ساتھ میں بائیرد اور رینڈاکس سارے کنٹولز یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس انیلائزر موجود ہیں یہ سیمس کمپنی کی ماشین ہے اور اس کا کیمسٹری باڈیول ہے ہمارے پاس اس کا پورا اٹومیشن بھی ہے اس کی موڈل کے لیے ہیں اور سپرے سٹینڈرلون انیلائزر بھی ہیں یہ ہمارے بیک اپس ہیں اگر اگر اس کوئی اسیو میں مشین میں ٹرول آتا ہے یا مشین کی مینٹیننس کرنی ہے تو ہمارے پاس فوراں بیک اپ موجود ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ورکلوڈ اتنا زیادہ ہے ہماری پرڈے کی کیسیٹی ون لیک ٹیسٹ پر ڈے کی ہے اس وقت اچھا تو ہمارے پاس سارے بیک اپس موجود ہیں تک کہ کوئی ہوتا ہے بڑکلوڈ کے ڈیوائٹ کر کر رہے ہوتا ہے یہ ہمارے رفیجنڈیٹس پر ہم نے کٹس انوائنٹی کو رکھا ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم یہ ہمارے پاس تین چار لاکھ ڈالر کی کٹس ہیں جو سپر انوائنٹی پوری بہتے ہیں تین او فیچ کے ہیں اچھا تین چار لاکھ ڈالر کی ہے یہ اب اگر یہ کٹ بھی رکھیں کہ یہ ایڈی 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 کی کٹس سے سو لہ سو ٹیسٹ ایک کٹ میں پر فارم ہو رہے ہیں کسی میں چھ ہزار ٹیسٹ ایک کٹ میں پر فارم ہو رہے ہیں اور یہ ساری پورٹ ایڈ کیٹس ہیں اچھا ان جگہوں کے لیے تو آپ کو ٹپریچر کنٹرول بھی رکھنا پڑتا ہوگا اچھا اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ جو مریض ٹریول نہیں کر سکتا وہ اس کا کیا پروسیجر ہے وہ کس طرح اپنے ٹیسٹ آپ سے کروا سکتا ہے مطلب وہ ٹریول نہیں کر سکتا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے ہم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے پیشنٹ ہوتا ہے کہ وہ سیریعت کو اپنی گاڑی میں آتا ہے ہم اس کے پیشنٹ کے اس کی گاڑی میں جا کے بلد ڈوہ کر لے اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ فیسلٹی موجود ہے اور اگر کوئی اپنے سیمپلز بجوائے آپ کو نہیں وہ ابھی تک ہم نے سٹارٹ نہیں کیا اگر ہم یہ شروع کریں تو ہم ایک اور چیک ان بیلنس چاہیے ادروائیس یہ ہوگا کہ لائبس والے بھی شروع ہو جائیں گے ہم ہم سے لے رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے پیشنٹ کانا ضروری ہے اچھا کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے پیشنٹ کے لیے یہاں پیشنٹ اس میں مالی سے بھی ایک سیمپل سی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے ڈاکٹر کی اوریجنل پریسکیپشن ڈاکٹر ہو ہومیوپیتھک ہو ہومیوپیتھک بھی ہو کسی ہسپیٹل کا ہمارے پاس جی پی ایم سی این ای سی ویڈ ان جوہوں سے بھی لائبس کے آرہے ہیں سن گورنمنٹ کے جتنے سینٹر سے اباسی ہسپیٹل یہاں سے بھی سارے پیشنٹ کے لائبس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز مطمئن ہو رہے ہیں ڈاکٹرز مینشن کر کے لکھ رہے ہیں جی ایڈی سی لکھا ہوتا ہے اور یہ طرح کیا کہ ڈاکٹر نے یہ نہیں ہے پیشتہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا موڈل ہے یہ جو جرمنی میں ٹرین سے ہلی ہوتا ہے اس میکنزم پر کام کر رہے ہیں اور یہ تمام ریبورٹس ہیں اگر آپ آگے لے کر رہے ہیں ایک ایک سیمپل کو ریبورٹے کام پک کرے گا وہاں پر کمیرہ کی پچھے گا پچھے گا جی پچھے گا ٹیو پر چھلے گا اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ موڈل بھی جو ہے یہ وائلڈ وائلڈ سیمنز کا سب سے لیٹس موڈل ہے چاہے امریکہ میں دیکھیں یورپ سائٹ پہ دیکھیں اس سے لیٹس موڈل کوئی بھی نہیں ہے اس سے لیٹس موڈل کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک سرویسز ہیں جو جے دی سی پرام کر رہا ہے وہ بھی فری آف کسٹ آپ کے دائلیسز سنٹر کے ان کے مریض ہیں اچھے خاصے ہیں کتنا دائلیسز Natur ابھی آٹھ سینٹر ہمارے اکٹیو ہے اکٹیو ہے جو اپریشنل ہے اکٹیو ہے آٹھ سینٹر ہے ان کے پیشنٹس کی جو تیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کیسی لیب سے ہوتے ہیں سارے تیسٹ بھی اراؤنڈ او ایر ہو چکے یہیں پر پر فارم ہو رہے ہیں پہلے وہ کیا تھا ڈیالیسز ہمارے پاس فریدے پیشنٹ کو لیب تیسٹ کے لیے کسی اور لیب میں جانا پڑتا تھا ہوتا گیا ڈیالیسز کے پیشنٹ ہمارے پاس آیا کبھی اتفاقان وہ کئی اور تھا کراچی میں اویلیل نہیں تھا اسے کئی اور سے ڈیالیسز کروا لیا تو پھر ہمارا پروٹوکول اس کو دوبارہ ہپیٹیٹس انفیکشز وائرل کو دوبارہ سٹرین کروانا پڑتا ہے ملٹیپل ٹائمز بھی آ رہے ہوتے ہیں اب ہمارے پاس سیمپلز آ رہے ہیں ڈیالیسز کے کوئی کسی اور سے ایکسپوزیر ملا ہو تو وہ نہ ہو گئی ہو مردنا کسی اور کو بھی لگنے کا خطرہ ہوا مطلب ایکسٹیمیلی پروفیشنل سارا کام چلتا ہے سنگل ڈیالیسز یوز کرتے ہیں ری یوز نہیں کرتے ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا اس وقت ہر چیز کو سیمپ سے کریں کوئی چانس نہ بجے بہت بہت شکریہ یہ مشین ایک سنائپ کی ہے اس کا بتائیں ہاں یہ ابھی اس کی ہماری گورنڈرس انس آپ نے اس کی انہوگریشن کی تھی اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم لوگ اس کو ملا کے دھائیسو مختلف اقسام کی تیسس کالی اس میں آمیلیبل ہے جتنی بھی لائب سے اس وقت پاکستان میں ایک تو کسی کی باس یہ پاکستان کا پہلا موڈل ہے جو یہاں پہ لگا ہے ٹھیک ہے لیٹس موڈل ہے سنائپ کا سی ایسے اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ لائبز الائزر پہ یا ٹھیک ہے ہم وہ بھی آٹومیشن رہ رہ رہے ہیں دنگی ایم ڈینگی انس من ڈینگی ایم وہ بھی ہم الائزر پہ نہیں کر رہے ہم آٹومیشن پہ رہ رہے ہوں جو کہ کانپیٹیٹیٹیوز ریزلٹ دے مطلب یہ یہ تکنالوجی ابھی جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے جو جیٹیس کے پاس موجود ہے اور وہ بھی سارے اسپیک ہے اور وہ بھی سری آف کچاس یعنی کہ 250 ایکسام کے ٹیسٹ ملی بلکل جو لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے ہمارے پاس مہنگی ٹیسٹ ہوتا ہے چونکہ سستے ٹیسٹ ہوتے تو چھوٹی لیلز سے کروا سکتے ہیں ایک ٹیسٹ ہے ام ایچھ ہے اوٹو ایمیون ہے ٹیوبر مارکرز ہیں جس کے ایک ٹیسٹ ہی پانچ مجھے دلزہ ہزار روپے کا ہوتے ہیں ٹھیک ہے میڈل مین کے اپر کلاس پورڈ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اور ایک دفعہ نہیں آپ کو بتا ہے خود آپ کو انداز ہے تیسی چارچر دفعہ کروانے ہوتے ہیں میں جب بلڈ کینسر ہوا نا مجھے آدھے سے زیادہ چیزیں ماری کس چیزیں ہر ہفتے ہی ٹیسٹ کرا ہوں ہر ہفتے ہی ٹیسٹ کرا ہوں اب کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں ہزاروں روپے لاکھوں روپے صرف ٹیسٹ کمت میں چلے گئے یہ سب چیزیں ہیں اور یہ سارے ٹیسٹ کی تمام رنجز اویلیویل ہیں اور جتنے آرٹو ایمیون سپیشل پیرامیٹر ہیں سارے اویلیویل ہیں اور ہم لوگ ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے خدارہ 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 جی ڈی سی ایک سوچ ہے اس سوچ کو بڑے پیمانے پر سپورٹ کریں جی ڈی سی کے تمام اکاؤنٹ نمبر جی ڈی سی کے پیج پر موجود ہیں آپ لوگ اگر کچھ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ اس میں دیں دیکھیں فری آف کاؤس سارے نظام چل رہے ہیں سارے معاملات چل رہے ہیں دستخان سے لے کے ڈائلیسس سینٹر سے لے کے لیب تک اور باقی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو چلی رہا ہے تو آپ تمام لوگوں سے میری ایک بار پھر اپیل ہے کہ پلیس اس پوز کو شیئر کریں اور لازمی لوگوں تک پہنچائے تاکہ پتہ لگے کس ٹیکنالوجی کا کام پاکستان کے اندر ایک عام لوگوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جی ڈی سی نے شروع کیا اسلام علیکم